ہی گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ تیدھر ہم جا رہے تو اجلوی بنانے تو ادھر سب سے پہلے ہم ادھرک لیسن پیاز اور لال میچ اور تھوڑے گرم مسالے کا پیسٹ جا رہے ہیں تیار کرنے پھر آگے کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کتنا مسالہ اس میں ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم مسالہ پیس لیں گے اور ادھر دیکھیں ہم دو چمچ دھنیا اور یہ مسالہ جو پیسے تھے وہ پیس لیئے ہیں تو ادھر ہم دو چمچ دھنیا اور کالی مریچ چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور جاویتری اور تیس پتہ نکال لیے ہیں فرائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں تیل گرم کریں گے تیل گرم کرنے کے بعد اس میں ہم شاہی زیرہ اور تیس پتہ اور جو کھڑے مسالہ تھا وہ ڈال دیں گے سب سے پہلے یہ فرائی ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم مسالہ ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے مطلب گرم ہو رہا ہے اب اس میں جو ہم مسالہ پیسے دیں یہ ہم ڈالیں دو چمچ یہ پیساو مسالہ ہے اور دو چمچ دھنیا ہے تو یہ اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اچھے سے فرائی ہو جائے گا مطلب بھون چاہے گا بھون لیجے گا اور اس میں لوڑی سے ایک چمچ کشمیری لال مش نمک اپنے ٹیس کی ساب سے تھوڑی سے حلدی اگر آپ کو اسکیپ کرنا ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو کشمیری لال مش ہم تھوڑے کلر کے لیے ڈالیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم مطلب ڈال دیں اچھے سے بھون لیں گے اس کو تو اس کو پاس سے دس منٹ بھون لیجے گا مطلب تیل آپ مسالہ تیل چھوڑ دیں تب ہی اس میں ڈالیے گا دیکھیں اچھے سے بھون رہے ہیں تو مرش اللہ یہ ریسپی بہت اچھی بھی نہیں تھا آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگے گی تو اس کو ہم بنا لیے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون رہا ہے ادھر اوجری کو بھی امی صاف کر دیتی ایک دم اچھے سے کلین کرنا ہے آپ کو ایک دم سفائی سے دیکھ سکتے ہیں امی کتنی اچھے سے کلین کی ہے اس کو اچھے سے اب مسالہ بھی میرا اچھے سے بھون گیا ہے تو اس میں امی اب وہ اوجری ڈالیں گی دیکھ سکتے ہیں آپ اوجری امی ڈال دیئے اب اس کو اچھے سے بھون لیں گی تھوڑا بھوننا مسالہ میں مطلب ڈال کے بھی بھوننا ہے آپ کو پانچ منٹ کیونکہ اچھے سے بھون لیں گی تو اچھا ٹیسٹ آئے گا دیکھ سکتے ہیں تو امی اچھے سے بھون رہی ہیں اور اس میں زیادہ پانی مت ایٹ کریے گا آپ صرف آدھا گلاس پانی ایٹ کریے گا تو امی ادھر اچھے سے اوجری کو بھون لیں گی اب اس میں امی ڈکل سے ڈھاک دیں گی پاس منٹ کے بعد کھول کے دیکھیں گی دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بھوننا گئی ہے تو اس میں امی آدھا گلاس پانی ڈال کے سیٹی لگائیں گی اور سیٹی آپ کو تین سیٹی میں آپ کو چیک کرنا ہے کہ اوجری گلی ہے کی نہیں اگر اوجری نہیں گلی ہوگی تو آپ پھر اس کو دو سیٹی لگائیے گا تو امی اس میں پانی ڈالیں گے ابھی ٹھیک ہے اچھے سے پانی ڈال کے دیکھ سکتے ہیں امی اس میں آدھا گلاس پانی میں زیادہ پانی منٹ ڈالیں گا کیونکہ یہ سالن والی نہیں بنتی ہے بھونی بھونی بنتی ہے یہ تو امی اس کو سیٹی لگا دیں گے اور اس کو تین سیٹی میں امی اتاری تھی چیک کی تھی کہ اوجری نہیں گلی تھی کیونکہ اس میں اس کو ٹائم لگتا ہے تو دیکھیں ادھا امی اتار دیں چیک کرنے کے لیے میتھی کو بھی امی کاٹ دیں مطلب لائی تھی توڑ کے کاٹی ہیں اس میں میتھی بھی ایڈ ہم لوگ کرتے ہیں آپ لوگ میتھی بھی ڈال کے بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا تو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گل چکی ہے تو اس میں کم سکم پاس سیٹی میں یہ اچھے گلی تھی اس سے مطلب تین سیٹی میں چیک کے تو تو نہیں ہوا تھا تو اس میں پوری پاس سیٹی لگتی ہے آپ بیچ میں چیک کر سکتے ہیں اب اس میں امی میتھی جو کاتی تھی وہ دھو کے اس میں ڈال دیئے اب تھوڑی دیر اس کو امی بھوننے کے لیے رکھ دیں گے کیوں اس کا جو پانی وہ سوک جائے کیونکہ یہ بھونی بھونی اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو آبی روٹی کے ساتھ یا سادی روٹی کے ساتھ جس چیز سے بھی کھانا چاہیے اس سے بھی کھا سکتے ہیں تو دیکھیں ہمیں چھڑھا دیئے ماشاءاللہ اس کا کلر بہت اچھا ہے تو اور یہ بنی بھی تھی بہت اچھی بہت ٹیسٹی بنی تھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آبی پاس سے دس منٹ تک بھونتی رہیں گی بھوننے کے بعد اتاریں گے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب اس کو آبی تھوڑی در بھونیں گے دیکھیں ڈھکن سے ڈھاک دی تھی اب پانچ دس منٹ ہو گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دم اچھے سے یہ بھون گئی ہے اب اس میں کوئی پانی اونی نہیں ہے دیسے مطلب پانی اونی نہیں ہے اب اچھے سے بھون گئی پانی بھی اس کا سک گیا ہے جو بھی ہے گریوی ہے ہلکا اور زیادہ اس کو مطلب گریوی مت رکھیں آپ اپنی مرضی مطلب سے بنا سکتے ہیں مگر اس میں گریوی نہیں رہتی ہے بھونیں بھونیں ہی بنتی ہے تو ہم hi اس کو ڈھاک دی تھی ٹھیکن سے ہم اس کو نکال دی تھے ایک پتیلی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا Алеو ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بنی تھی آپ اس کو روٹی سے ضرور کھائیے گا اور دیکھ سکتے ہیں بہت ٹیٹی بنی تھی آپ لوگ بتائیں گے کیسی بنی ایک بار ٹرائی کرئے گا تو آپ لوگ بتائیں گے یہ کیسی بنی تھی ضرور کمنٹ کر کے بتائیں گا تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بنیتے ہیں آپ لوگ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریے گا تو اس کو ہم پلیٹ میں بھی نکال لیں گے آپ اس کو سیری کے ٹائم بھی بنا سکتے ہیں آپ جیس طرح میں آپ کو کھانا ہے آپ بنا کر کھا سکتے ہیں تو ابھی تو روزہ چل رہا ہے تو ہم لوگ اس کو سیری کے ٹائم بنایا تھے تو آپ لوگ بتائیے گا کیسی بنی ہے تو اس کو ہم نان سے کھایتے ہیں آپ لوگ بھی نان روٹی جیس چیز سے بھی کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بنیتے ہیں تو ایسی ریسپی آپ لوگ بناتے رہیے اور کھا دے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا شیک کریے گا اور ویڈیو پوری دیکھ کے جائیے گا تو چلیے نیکس ویڈیو ملتے ہیں ابھی کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا ٹھیک ہے